اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج اپی جن امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی شام کا ٹائم ہے کبوتر اپنے اڑے ہوئے ہیں تو کبوتر یار تنگ بہت کرنے لگ گئے ہیں ان کا کوئی حل کرنا ہے یہ کبوتر بھی اپنا اڑ رہا ہے تو اب کبوتر اڑ جاتے ہیں سارے اور موسم تقریباً تھنڈا ہو گیا تو رات بائی رہ جاتے ہیں پرسوں جس دن ہمارا انڈین کبوتر اڑا ہے اس دن چار کبوتر اپنے بائی رہ گئے تھے رات کو ٹھیک ہے نا تو ان میں سے چار تو وہ واپس آگے تھے آج پھر ایک کبوتر جو کل رات بائی رہ گیا تھا وہ اپنا بچہ اس کا تھا وہ آج رہ گیا رات کل رات وہ بائی رہ گیا تو مطلب کہ زیادہ کبوتر اڑنے لگ گئے ہیں تو اس وجہ سے نا ان کا کوئی حل کرنا ہے آج تو وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کبوتروں سے کبوتروں کو دانہ دیتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ اپنا سیٹ اپ پر کیا سین چل رہا ہے آج ٹھیک ہے جی اور آپ کو کیٹ کا بھی بتاتے ہیں تو جی اب ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ جو کبوتر اپنے زیادہ اڑتے ہیں نا ان کے پانچ پانچ پر چھوڑ کے مطلب کہ ان کو سینٹر سے نا تھوڑے تھوڑے پر کٹ کر دی جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ زیادہ نہ اڑ سکیں اگر اڑیں بھی تو شام سے پہلے وہ گھر آ جائیں رات کو باہر نہ کہیں رہیں جس سے وہ کسی کے ہاتھ آ جائیں صحیح ہے نا تو ایسا سین کرنا ہے اب تو پہلے یہی کرتے ہیں جی کبوتروں کو پکڑتے ہیں اور ان کے پرشر کاٹتے ہیں تو بھائی جا رہے ہیں میں کبوتر پکڑ کے لاتا ہوں پھر میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں اور لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں ٹھیک ہے نا تو میں جی ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد کبوتر پکڑ کے آتا ہوں یہ لیں جی کبوتر پکڑ کے لے ہیں یہ کبوتر ہے اپنا جی تو یہ کبوتری ہیں دو ایک جیسی بہت اڑتی ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس کا ایک پر ایسے پر ہیں فیل وقت ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ کہیں گے کریں گے کہ یہ دیکھیں دو اور چار اور ایک پانچ یہ اتنے پر چھوڑ کے اس کے یہ والے پر جو ہیں وہ کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ زیادہ اڑیں گے نہیں اور رات بائی نہیں رہیں گے ایک پر کار دیا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں مطلب یہ پر رہیں گے ان کے ٹھیک ہے اور پر کار کے دکھاتے بھی ہیں کہ کبوتر کتنا اڑ سکتا ہے صحیح ہے اب دوسرے پر کو پکڑا ہے تو اب ان کو کارنے لگے ہیں آپ دیکھیں اور اس کا یہ فائدہ ہے سردیاں جیسے آتی ہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بس یہ ہوگا کہ یہ زیادہ اڑیں گے نہیں اور کچھ نہیں ہوگا اتنے بھی زیادہ نہیں کارنے کہ یہ اڑی نہ سکیں نہیں تو یہ پھر اپنی جگہ بھول جائیں گے دیکھیں نارمل ہے ایسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ اس کے پر کٹ گئے ہیں اور یہ اڑ سکتی ہے ابھی مطلب اڑے گی پر زیادہ نہیں اڑے گی ہوا کروس ہوگی اس کے کٹے ہوئے پروں سے تو یہ جلدی نیچے بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے تو اب دوسرے کبوتر کو پکڑتے ہیں اور اس کے پر کارتے ہیں تو دوسری کبوتری یہ والی ہے جو بھائی نے نیچے اتاری ہے ابھی یہ پکڑ لیے اس کو لے ہیں اس کا جوڑا لگا ہوا ہے وہ اپنے فینسی کبوتر کے ساتھ اس کبوتر کے ساتھ یہ والا جو میری فنگر کے سامنے ڈیڈ والا نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو میں کلیر کر دیتا ہوں یہ کسی کا گڑا آ گیا ہے یہ دیکھیں کسی کا گڑا آ گیا ہے تو وہ چلا گیا تو جی اب یہ آگیا کبوتری اپنے پاس تو اس کے پر شرب کٹتے ہیں نہیں نہیں پھر کنیا خراب ہو جائیں گی اگر اوپر سے پر کٹیں گے کٹتے ہیں لوگ پر اس کی یہ ہو جائے گا کہ پھر یہ پر بہت لیٹ آتے ہیں اور کبوتر بہت تنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویسے بھی کریز پہ آئے ہوئے ہیں کبوتر پر اتار رہے ہیں جو ان کے پر خراب ہو گئے ہیں وہ خود ہی اتار کے نئے پر آ رہے ہیں بس بس نہ زیادہ کٹو یہ گڑا فیرہ آ گیا گڑے نے تنگ کیا ہوئے کبوتر بھی اوپر بیٹھے تھے وہ در کے اڑ گئے ہیں صحیح ہے تو یہ لیں جی کبوتر کو پکڑ لیا ہے دوسرا پر اس کا کاٹنے لگے ہیں زیادہ ڈیپ بھی نہیں کاٹنے یہ دیکھیں نا تھوڑے تھوڑے اوپر سے کاٹنے کے پتہ نہ چلے کے پر بھی کٹے ہیں کبوتر کو اور وہ اڑ سکے اچھے سے اب مطلب یہ اڑیں گے بھی اور زیادہ اوپر بھی نہیں جائیں گے جو نہیں زیادہ اڑتے ان کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے چھوڑا ہے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کبوتر کے پھول پا رہا ہے صحیح ہے نا ایسے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے اتنا تو نہیں پتا ہم تو اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ اڑنا سکے کیونکہ اپنے کبوتر ایسے ہی بہت زائع ہو گئے ہیں تقریباً اس ویگ میں چھ سات کبوتر اپنے گم ہو گئے ہیں کچھ پہلے بلی آ رہی تھی اس نے اڑائے تھے اپنے کبوتر اس نے دو دفعہ ٹیک کیا ایک دفعہ یہ سینٹی کی جو جو اس کو پال رہی تھی کبوتری اس کبوتری کو اٹھا کے لے گئے لے گئی تھی بلی اور دو تین چار کبوتر ویسے اڑا دیئے تھے ایک بلیک کبوتری اور ایک اپنا انڈین کبوتر وہ تو آپ کو پتہ یہ تھوڑے دن پہلے ویڈیو ہے یہ اس سے پہلے ایک کبوتری اٹھا کے لے گئی تھی اور دو کبوتری ویسے اڑا دیئے تھے اس نے بلی کی وجہ سے جو واپس ہی نہیں ہے تو اب میں آپ کو ان کا شوق کروا دیتا ہوں اپنا سینٹی کی بچے یہ سینٹی کا بچہ فل ایکٹیو ہے اب یہ جوڑا لگا رہا ہے کبوتری کے ساتھ اگر اس نے جوڑا لگا لیا تو اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دینا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی الیدہ ہی بند کر رہے ہیں جب یہ دانہ خود اٹھانے لگ جائے گا تو پھر اس کو اس کیج میں شفٹ کر دیا جائے گا اور یہ اوپر اس ٹوٹل کیج بجیز کو دے دیں گے یہاں پھر ایسا کریں گے کہ اوپر بجیز آ جائیں گے اور نیچے والے کیج میں اپنی ککو اور اس کے ساتھ اس فرائیڈے کو ہم لینے جائیں گے مرگیاں دو اور تو وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے جی اپنے یہ دیکھ لیں جی اپنے بجیز فل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے دلشل لگ گیا ہے ان کا ادھر ان کا کیج میں فل کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ فل ادھر مطلب سیٹ ہیں تو بور لائیں گے اور ان کے لئے جب میں مرگیاں لینے جاؤں گا اگر تو میں گیا تو پھر ان کے لئے وہ کجی سجی بھی لے کے آئیں گے جس میں یہ انڈے بچے کرتے ہیں اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو اس کے باہر نکلا ہوا ہے اس کے انڈے اس کے اندر ہی ٹوڑ گئے ہیں تو مجھے وہ کنفارم نہیں ہے تو اگر کسی کو کنفارم ہے تو بیار وہ لازمی بتائے مجھے ٹھیک ہے نا تو پھر جی میں ویڈیو کو یہاں ابھی یہی پہ بند کرتا ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں